اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو گریپ آف اسلام یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا ویلکم اب اسی چینل پر ہم لرننگ ارابک لینگوچ کورس کا آغاز کر رہے ہیں ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ارابک لینگوچ بول چال سپیکنگ سکھائی جائے گی یہ کورس نہ صرف عربی سکھنے والوں کے لیے بینیفیشل ہے فائدہ مند ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں انگلیش بول چال سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کورس فائدہ سے خالی نہیں ہے کیونکہ ہم اس کورس کے اندر ارابک سیکھیں گے لیکن انگلیش کیپشنز کے ساتھ ساتھ میں انگلیش کی ٹرانسلیشن بھی کروائی جائے گی بلا تخیر ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں بجائے اس کے کہ میں خود اپنی اسکورس کا تعریف کروائیں ہم تعریف ہی سٹار کر دیتے ہیں اسی تعریف کے اندر ہماری اسکورس کا تعریف بھی ہو جائے گا عربی کے اندر تعریف کس طرح کروائی جاتا ہے انٹروڈکشن کس طرح کروائی جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اتحیت و تعریف اس کی تداوتی ہے السلام علیکم سے السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو اور جواب و علیکم السلام اور تم پر بھی سلامتی ہو انگلیش میں سے کہتے ہیں پیس بھی ویڈ یو اور جواب میں پیس بھی ویڈ یو ٹو جب مسلمان آپ اس میں ملتے ہیں تو وہ مرحبہ بھی کہتے ہیں عربی میں مرحبہ اس لئے ہم انگلیش میں کہہ لیں ہائے اور جواب میں اہلن و سہلن یا اکیلہ اہلن بھی استعمال کرتے ہیں اسی طرح صبح بخیر کے لئے صبح الخیری گوڈ مارننگ انگلیش میں اور شام بخیر کے لئے مساء الخیری اور مساء النوری کی الفاظ بھی استعمال کی جاتے ہیں اس کا مطلب ہے گوڈ ایفننگ کے بعد حالچال پوچھا جاتا ہے اس کے لئے قیفہ حالو کا یہ مین کے لئے مذکر کے لئے مرد کے لئے اور قیفہ حالو کی یہ عورت کے لئے وہ مین کے لئے کہ آپ کیسے ہیں انگلیش میں how are you اور جواب میں آنا بھی خیر ہیں آنا بھی خیر میں خیریت سے ہوں میں ٹھیک ہوں تو مرد جواب دے یا اور جواب دے وہ آنا بھی خیر کے ساتھ ہی رپلائے کریں کا یا کریں گی اور انگلیش میں کہتے ہیں i am good i am fine i am fine تھوڑا پرانا ہو گیا تو اب زیادہ تر i am good کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لئے نام پوچھا جاتا ہے مسمکہ ما اسمکہ کو مسمکہ پڑھا جاتا ہے مسمکہ مرد سے پوچھا جائے تو مسمکہ اور عورت سے پوچھا جائے تو مسمو کی what is your name تو جواب میں انا عامر یا اسمی عامر میں عامر ہوں جب میرا نام عامر ہے my name is عامر یا انگلیش میں کہیں i am عامر خدا حافظ کہنے کے لئے مع السلامہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور انگلیش میں good bye اور جوابا مع السلامہ الاللقائی مع السلامہ کا مطلب good bye الاللقائی پھر ملیں گے انگلیش میں see you اور مع السلامہ کے جگہ خدا حافظ کے جگہ good bye کے جگہ وداعن کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہی ہے good bye اور جواب میں الاللقائی مع السلامہ سی جو اور اس کے ساتھ ایک اور اضافہ بھی کہہ جاتا ہے مع السلامہ الاللقائی قریبا پھر ملیں گے دوبارہ جلد ہی ملیں گے سی جو سون پہلے سبق کا اختتام ہوا پھر ملیں گے مع السلامہ وداعن الاللقائی قریبا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے